میں ہوں راجہ ماجد انوار اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سیاسی ادم استقام پایا جا رہا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر عوام سر اپائے اتجاج ہیں حکمت آزاد کشمیر نے ایک تعلیمی پیکج کا اعلان کیا ہے اور ان حالات میں جو تعلیمی پیکج جاری ہویا ہے اس کے تعدہ ہلکات جو غربی باغ ہے جو کہ سابق تزیراعظم صدار اتی خان کا آبائی ہلکہ ہے اسے یکسر نظر انداز کر دیا ہے گیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لگنون پونچ باغڈوین راجہ آبد علی آبد جو کہ اگزشتہ انتخابات میں ٹکٹ کے بھی امیدوار تھے آج ان سے ہم اسی تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے بہت شکریہ آبد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے ایک ہی ماہ میں پانچ سو پر مند کا اضافہ کیا گیا ہے اور لوگ سرپائے اتجاج ہیں کیا کہیں گے آپ کی حکمت کیا کیا کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ماجد صاحب آپ کا دل کی گارہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر مجبات کرنے کا موقع دیا کہ جب آزاد کشمیر میں آٹے میں قیمتوں کے حوالے سے اس میں جو اضافہ ہوئے اس پہ عوام سرپائے اتجاج ہیں اور بالخصوص غربی باغ جو تعلیمی پیکج کے حوالے سے ابھی مبینہ طور پر جس طرح سے بعض عباب کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہلکے کے اندر ایک اضطراب ہے تو اس موقع پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے میں سب سے پہلے تو آپ سے جگزارش کروں گا جس طرح کہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے اس پہ بڑی تفسیر کے ساتھ جو ہے وزاد کی ہے کہ آٹے کی قیمتوں کے اندر کیوں اضافہ ہوا ہے بنیادی طور پر جو پاکستان سے جو ٹکسز یا محصولات کی مد میں ہمیں جو پیسہ ملتا ہے اس میں سے پندرہ ارو روپے کی جو کٹوٹی کی ہے گورنمنٹ آزاد پاکستان نے اس وجہ سے حکمت آزاد کشمیر کو اپنے اخراجات یا جن چیزوں کے اوپر اور بالخصوص جو آٹے کی مد میں جو سب سے دیتی ہے اس میں اسے شدید مشکلات کا سامنہ ہے اس کے باوجود بھی پہلے گورنمنٹ نے پانچ سو روپے کا اضافہ کیا تھا غالباً اور پھر اس کو کم کر کے صرف دو سو روپے کا اضافہ کیا ہے وہ جو اضافی سبسیڈی ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اپنے وسائل سے یا اپنے بجٹ سے دے رہی ہے تو اس چیز کو واپس اڈجسٹ کر دیا گیا ہے لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت پاکستان نے پندرہ روپے کا آپ کے اوپر کٹ لگایا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی مرات میں اضافہ کیا جا رہا ہے چیف سیکرٹری ہوں آئی جی ہوں یا دگر جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ان الانسیز کی مد میں اضافی رقم دی جا رہی ہے تو اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ایک گزارش کرو یہ بڑا اپنا اچھا سوال کیا ہے اسی بات کے اوپر جنابی وزیراعظم نے گلشتہ جو دنوں باگ کے اندر جو ہمارا ورکر کنونیشن تھا اس میں اس بات کی وضاعت کی دیکھیں جو بیوروکریسی کے جو مرات میں جو اضافہ نہیں ہوا ہے ان کی جو دیگر بہت سے مرات تھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے البتہ وہ جو ان کے جو جو الانسیز دیئے گئے ہیں جس سے پاکستان کے صوبے میں بھی جاتے ہیں ان کو اسی طرح الانسیز دیئے جاتے ہیں اور یہ جو سالانہ اس پہ جو ایکسپنڈیچر آتے ہیں وہ چار سے پونچ کروڑ پہ آتے ہیں جبکہ جو آڈے کے اوپر جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ کئی ارب رپیہ ہے مثل جس طرح سے کہ گلشتہ جنہوں آپ کو علم ہوگا کہ زفر آباد کے اندر اسازہ نے بھی اپنی جو ہے احتجاج کیا اپنی تنہوں کے حوالے سے اور اپنی دیگر مرات کے حوالے سے تو اس کے لیے زیراعظم نے بڑی وضاعت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ بھئی اس کے اوپر اربون پیچے یہ جو گورمنٹ آغاد کشمیر جس کو آفورڈ نہیں کر سکتی یہاں گورمنٹ انہوں نے ایک بات کی کہ اگر گورمنٹ پاکستان پیسے دیتی ہے تو ہم ان چیزوں کے اندر بہتری لائیں گے میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے اور اس کے اوپر وہی بندہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتا ہے جو اس چیز کو اس سسٹم کو جو نظام مالیات اس سسٹم کو بہتر انداز سے سمجھے لیکن ایک میں نے ایک ایسے ایک اجمالی سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے میں یہ اگزارش کر رہا ہوں کہ جو آٹے کے حوالے سے جو اتجاد ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک بہت بڑا تفاہن برپا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ آٹے کے حوالے آٹے کو بنیاد بنا کے مظاہرہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی ایک ایک سسٹی سیاسی شورت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ مہنگائی کے حوالے سے اتنے ہی زیادہ سنجیدہ ہیں یا وہ اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں تو انہیں ان چیزوں کی مہنگائی کے اوپر بھی اتجاد کرنا چاہیے یا وہ اتجاد کریں جس طرح سے دیگر ایشہ خرد و نوش کیا آج پٹرول آپ کی پہنچ میں ہے ڈیزل آپ کی پہنچ میں ہے کیا آج چینی آپ کی پہنچ میں ہے یا ایشہ خرد و نوش کی دیگر چیز باقی جو کھانے کی ضروری چیز یا عدویات صحت کے حوالے سے یہ آپ کی کسی کی پہنچ میں نہیں ہے اس کے اوپر بھی وہ مظاہرہ کریں گورنمنٹ پاکستان یا عمران ہون کے خلاف مظاہرہ کریں لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور ساتھ میں جو ٹیچر تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہم زفر آباد میں اور دونوں کے اوپر یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ پور تشہدد دوئے ہیں حکمتِ آزاد کشمیر ان کے اوپر تشہدد کروا رہی ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اسادزہ اکرام ہے بنیادی طور پر اسادزہ کے قابل قدر پیشہ ہے ہم سب لوگ آج یہ بات کرنے بولنے کی جو پوزیشن میں ہیں یا ہم کوئی سوچ سمجھ رکھنے کی کسیشن میں ہیں یہ ہم اپنے اسادزہ کی مرونے منت ہیں میں اس سے ایشو کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میں ظاہر ہے میں ایک طالب علوم ہوں آج بھی ایک سیاست کا طالب علوم ہوں صحافت کا ایک طالب علوم ہوں اور میں سیکھتا ہوں اور میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے میں اس موضوع کے اوپر اس لیے بات نہیں کرتا چونکہ اگر ٹیکنیکل اس کے اوپر بات کی جائے تو پھر بہت سی باتیں جو ہے نا وہ ٹھیک مناسب نہیں ہوں گی لیکن اس کے اوپر بھی راجہ فاروق عزیر صاحب نے بڑی وزاعت کے ساتھ کہا کہ دیکھیں اسادزہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کے ایمپلائی ہے وہ ملازم ہے اور انہیں کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اعتجاج ان کا پورا حق ہے لیکن انہوں کانون کا ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جہتاک اعوام کا تعلق ہے عام اعوام کا تعلق ہے جنہوں نے آٹک کے اوپر پروڈسٹ کیا اور ان کے اوپر تشہدد ہوا اس کی حوالے سے بھی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو تشہدد ہوا وہ پنچ ڈوین کے اندر جو تشہدد ہوا اس کی بریادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں پہ مظاہرین نے جو ایک ایمبلنس میں شاید ایک مریضہ جا رہی تھی یا ایک لاش جا رہی تھی اس کے اندر اس کی خواتین کے ساتھ انہیں بتمیزی کی جس کی وجہ سے یہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا میں ایک اور گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں مبائی صاحب آپ کے میڈیا کے ذریعے سے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت تشہدد ہو رہا ہے مجھے میں بالکل بڑی وزارت کے ساتھ یا بڑی یقین کے ساتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے مجھے کچھ ایسے اناثر نظر آ رہے ہیں جو آزاد کشمیر قدر عدم استقام پیدا کر کے فاروق قدر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں راجہ فاروق قدر نے کشمیری شروع کے لیکن یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حکمت خود جان بوجھ کے سیاسی عدم استقام پیدا کر رہی ہے جیسے اس نے اس طرح کا پرتشادت یہ آٹیکی قیمتوں میں اضافہ کیا اس کے بعد پرتشادت پروٹسٹ شروع ہو گئی ایک سڑک ہے اگر لوگ بند کریں گے یہ حکمت کا فرض ہے کہ سڑکوں کو وہ کھولے یعنی کھولے اور جو آمد و ریفت اس کو باہر رکھے یہ حکمت کا فرض ہے اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا لیکن اس میں آپ کو ایک بات دیکھیں یہ احتجاج لوگوں کا بنیادی حق ہے لوگوں کو کرنا چاہیے آج مہنگائی کے حوالے سے کر رہے ہیں یا کسی اور حوالے سے بھی اگر ایوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ان کو احتجاج کا حق ہے میں جگزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج اس وقت ہوا ہے پنچ کے اندر بالخصوص اس کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں کار فرمائے ہیں کہ جو شاید ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر قام کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد راجہ فاروق عدر کو کمزور کرنا ہے اور راجہ فاروق عدر کو کمزور کیوں کرنا ہے ان کو کمزور اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر جو سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ کی وجہ سے آپ کے جو ہمارا جو کشمیر ہے جو ہماری ریاست ہے اس کا تشخص برقرار رہا ورنہ بہت سی مثلا فاروق عدر صاحب نے باگ مقام پر اس بات کا اظہار کیا کہ مجھ کے میرے پر بہت پرسر تھا کہ میں ریاست کا نام تبدیل کروں اس کے پیچھے آزاد جو ہم آزاد ریاست جمعہ و کشمیر لکھتے ہیں آزاد کو ختم کر دوں ریاست جمعہ و کشمیر لکھوں اس کے سٹینڈس بہت سی چیزوں کے اوپر خیر بھی تفصیلی بات ہے اب ہم تعلیمی پیکج کی طرف آتے ہیں حکمت آزاد کشمیر نے تقریباً ایک سو نوے کے لگبار تعلیمی اداروں جو ہے وہ اپگریڈ کر دیا ہے آپ کیا کہیں گے کہ غربی باہ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے کوئی بھی ادارہ آپ کا اپگریڈ نہیں ہوا تو کیا کہیں گے آپ کی تفاصل سے یہ بڑی یہ کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے اس کے اوپر میں بڑی آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور مجھے اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا بات یہ ہے کہ ہمارے اہوام کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا حل کا ابھی چکے تعلیمی پیکج کا ایک فیض سامنے آیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق ادر صاحب نے گزشتہ لوگ جو پریس کنفنس کی ہے کل کے دن میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کا دوسرا فیض بھی سامنے آئے گا جس کے اندر بہت سی اور چیزیں سامنے آئے گی گربی بار اس فیض میں ضرور شامل ہوگا اور اگر جو فیض میں شامل نہیں ہوا تو میں آپ کے توسط سے اپنے حلقے کے ان لوگوں سے اگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے پر سوال اٹھا رہے ہیں تو کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ یہ شامل کیوں نہیں ہوا ہم نے جو وزیراعظم نے جو ہماری جو گزشتہ دو تین ماہ پہلے ہماری وزیراعظم صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود ہمیں کہا کہ آپ ایک لسٹ دیں تاکہ ہم کچھ ایداریں اپگریڈ کریں گے ہم نے فوری طور پر تقریباً دس نو دس ایداروں کی لسٹ جو انا الکے سے فرام کی اور جو انا مہگمت کے پاس جمع کروا ہی راجہ افتخاریوب صاحب نے جو ہمارے صاحب اکمیدوار اسمبلی ہیں راجہ اشراف صاحب جو ہمارے الکا غربی بار کے صدر ہیں انہوں نے ایک لسٹ مرتب کر کے جمع کروا ہے اپنے طرف سے ہم نے کوئی کوتا ہی نہیں کیے آگے کیا ہوا اس بارے میں افتخار صاحب کو علم ہے نہ اشراف صاحب کو علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ آگے یہ پہلے فیض میں شامل کیوں نہیں سکی اس کے باوجود میں میں آپ سے جگزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی علم ہے دیکھیں وزیراعظم آزاد کشمیر مہارٹ اور انصاف کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کسی صورت الکا غربی باہ کو نظرانداز نہیں کر سکتے پہلے فیض میں اگر ہمارے ادارے شامل نہیں ہوئے ہیں تو یقیناً ہمارے ادارے دوسرے فیض میں شامل ہوں گے ویسے بھی بیس تاریخ کو وزیراعظم نے ہمارے الکا غربی باہ کے مسلم لیگ کی جو نوٹیبل کارکن ہیں ان کو برائے ہوئے ہیں ان سے میٹنگ کریں گے اس میں ہم اس بات کو ضرور ڈسکس کریں گے ابھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پراسس میں ہوتی ہیں ہمارے الکے میں جو کچھ اناثر ایسے ہیں جو اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پروپگرڈ اچھنوں کر دیتے ہیں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی اپنی ایک پوزیشن ہمارے الکے کے اندر موجود ہے ہم نے گزشتہ انتخابات میں سولہ سترہ ہزار ووٹ لیا ہے اس کے بعد الکے کے اندر ہم نے تعمیر و ترقی کے کام کروایا ہے اور جو کچھ ہماری بسمت ہے ہم نے وہ سارا کروایا اچھے یہ بتائیے کہ زیراعظم عزاد کشمید نے غربی باہ کے اندر یعنی کہ تحصیل درکورٹ نے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ انسل لگائے تعمیر و ترقی کی آپ بات کریں کوئی اس طرح کی مثال دے میں آپ کوئی بتاؤں میگا پروجیکٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو زیراعظم عزاد کشمید نے بشارت سعید روڑ کے لیے دس کلومیٹر روڑ کی منظوری ابھی دی ہے ٹھیک ہے گوڑی کے اور چھپڑیوں روڑ کے وہ ہمارے الکے میں لگائے ہیں بنوائے ہیں اس کے لیے انہوں نے فنڈ جاری کی ہے اب اس بڑے پروجیکٹ کے علاوہ جو آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ ساڑھے چار سال یعنی گزشتہ چار پانچ سال اب چونکہ ہمارا ٹائم ہماری گورنمنٹ کا پورا ہونے والا ہے اگر آپ دیگر فنڈ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے پکڈنڈیاں ہیں جس میں وارٹر ٹینک ہیں جس میں سڑکیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں بے شمار پاکستان مسلم دیگ نو اچھے یہ بتائیے کہ رنگلہ کالائج تھا اس کا نوٹفکیشن پہلی گورنمنٹ میں بھی ہوا تھا اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اسی طرح کھانڈی برڈ کے بہت سارے انسٹیٹوٹ ہیں جن کا کہیں ذکر نہیں ہے ڈرکورٹ کے بہت سارے اس طرح کے جو سکول اپگریٹ ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے تو کہیں سے آپ کہیں گے یہ دوسرا فریز آ رہا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنی ہماری ضرورت ہے وہ ساری پوری ہوگی وہ ضرورت وزیراعظم صدرہ رتیق صاحب دیرکورٹ میں دو دفعہ وزیراعظم رہے دیرکورٹ سے اور ان کے والد محترم جناب صدر محمد عبدالقیم صاحب وہ بھی وہاں وزیراعظم رہے صدر بھی رہے اگر وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکے تو ہم شاید اب چونکہ ہم نے الیکشن لڑا ہماری پارٹی نے اور ہم وہاں الیکشن ہار بھی گئے اب ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن ہارے ہوئے ہیں تو ہم نے کہے کہ ہم وہ ضرورت پوری کریں گے ایسا تو ممکن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے توسط سے الکا غربی باہ کے عوام کو اس بات کے یقین دیلاتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ ایک اور چیز وزیراعظم نے باغ میں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یونیورسٹری وہ کانسر مقام تھا جو غربی باہ کا ہی یہ ایک علاقہ تھا کانڈی کا کانڈی کا تو وہاں پہ کھپدر کے مقام پہ ایک یونیورسٹری بننے تھی تو وزیراعظم نے یہ کہا کہ یونیورسٹری وہاں پہ بن سکتی ہے جہاں پہ انسان رہتے ہیں تو کیا اس کو کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں آپ کے ایک بات تو اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو قصور ہے وہ سردار عطیق صاحب کے دیکھیں لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں لوگوں کا آقے ہمیں پوچھنے کا لیکن سردار عطیق صاحب کیونکہ اس حلقے کے منتخب عملے ہیں وہ سابق وزیراعظم رہی ہیں ان کے والد صاحب سابق وزیراعظم رہی ہیں اس بات کا جواب لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ویسے میں مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں اگر وہاں پہ نہیں بنی اگر وہاں کھپدر کے مقام پہ یونیورسٹی نہیں بنی تو ایک کیمپس سے دیرکوٹ میں بننا چاہیے یونیورسٹی کا تاکہ جو ہے نا یہ جو عوام کا ایک مطالبہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور ان کی ضرور بھی پوری ہے لیکن دیرکوٹ ایسی جگہ پہ بننا چاہیے جہاں لوگوں کا آن جانا آسان ہو کھپدر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھپدر الکہ غربیبہ کا ایک ریموٹ علاقہ ہے لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کی تعمیر کے والے سے مناسب جگہ نہیں ہے یا کمپس کی تعمیر کے والے سے مناسب جگہ نہیں ہے یہ دیرکوٹ جو سنٹر ہے اس کے ایرگرد کے بڑھنے سے جہاں بچے بچیاں آ سکیں جا سکیں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے سارے اطراف سے سنٹر جہاں پڑھتا ہے نے کیا ہے فارغ ادر خان نے کہ چھے ماہ یا آٹھ ماہ رہتے ہوتے ہیں اندخابات میں تو وہ ایک اس طرح کا سیاسی کارڈ کھلتے ہیں کہ تعلیمی پیکج آ گیا یا اس طرح کا کوئی پیکج آ گیا کیا یہ بھی کوئی اندخابی کارڈ ہے میں آپ سے جگذارش کروں بلکل آپ کی بات آپ کا سوال صحیح ہے دیکھیں گذارشتہ حکومت بھی جاتے جاتے ایک تعلیمی پیکج دیکھے گی تھی بکل ختم کیے سارے ختم نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کو اس کے علاوہ جس طرح ہے کہ انہوں نے میڈیکل کالج بنا کے چلے گئے ان کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا کوئی فنڈنگ نہیں تھی کوئی اس کا بجٹ نہیں تھا اس طرح سارے چیزیں ابھی ہماری گورنمنٹ نے محکمہ مالیہ سے بازہ پتہ منظوری لے کر ان ساری چیزوں کو کیا ہے ان کے لیے بازہ پتہ بجٹ ہے ساری چیزیں انہیں اپگریڈ کر کے یہ اگلی گورنمنٹ کی جو ہوگا اس میں بھی چل پائیں گے ظاہر ہے حکومتیں اپنا بجٹ دیکھ کے ہی لکھا لیکن پچھلی حکومتیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلی حکومتیں بھی ایسا ہی کرتے تھیں کہ وہ بھی ایک سالی میں پیکٹے جلالتے تھیں میں گزارش کنا چاہتا ہوں دیکھو جو گزشتہ حکومتیں گزری ہیں انہوں نے بلکل ایسا ہی کیا اہوائی کام کرتے تھے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا فاروق ادر کے ان سارے چار سالوں سالہ اقتدار میں کوئی ایسا کام جو اہوائی ہوا ہے یا جو انہوں نے مثلا جو انہوں نے کہا اور وہ کیا نا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں میرٹ قائم کروں گا انہوں نے میرٹ قائم کیا انہوں نے کہا کہ میں استلاحات لاؤں گا اداروں کے اندر انہوں نے جو ابھی تعلیمی پیکٹے دیا ہے اس کے لئے انہوں نے گزشتہ عرصے میں ایک بڑی محنت کی ہے بڑی ورکنگ کی ہے اس کے بعد یہ تعلیمی پیکٹے دیا ایک ہم آتے ہیں آزاد کشمی کے اندر جو سیاسی عدل میں استقام ہے کیا کہیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے غربی باہ کے اندر حالیہ جو مہنگائی ہے صرف آٹے کے اوپر فوکس کر کے میجر لیدیو خلیق اور ظرفکار عباسی نے ایک اترچاش کیا جو کہ رات کے اندر میں مزاکرات کر کے ختم کر دیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سر جو اوپرال جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان تاریکی انصاف جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکمت بنانے کی بڑی جو ہے نا وہ ایک خواہش رکھتی ہے لیکن اس کے لئے آلات اتنے سازگار نہیں ہیں وہ مختلف ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مختلف حکمات اسے لوگ ٹوٹ کے آئیں گے تو ہم گورنمنٹ بنائیں گے مسلم لیگ جو ہے اس مسلم لیگ کے جتنے بھی ہمارے وزرعہ ہیں یا ایمیل ایز ہیں انہوں نے تو اس بارے میں متفقہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ رہیں گے اور اپنی پارٹی سے ہی الیکشن میں جائیں گے ابھی پی ٹی آئی کون لوگ ملیں گے ان کا رول جو ازاد کشمیر کے اندر اس کا دشتہ ادواری حکومت میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ لوگ ان کو کیسا تک پسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لیکن میں جہاں تک دیرکورٹ کا تعلق ہے میں یہ ایک دارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیرکورٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگنون ایک انتائی مستقل جماعت ہے ہمارا اور عتیق صاحب کا مقابلہ ہوگا آپ اس میں ہم برپورٹی کے سیلیکشن میں جائیں گے اپنی کارگرگی کی بنیاد پر جائیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو دو تین مہینے ہیں اس کے اندر یہ ساری صورت آپ کو واضح ہونا شروع جائے گی کہ سردار عتیق صاحب کہ وہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم ایسے آلات سردار عتیق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات بنائے جائیں کہ وہ سیدھے اسمبلی کے اندر ہوں لیکن ہم بھی ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ان کو بناظر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ کچھ ریزلٹ ان کو ہم ضرور دکھائیں گے دیرکورٹ کے اندر ایسے آلات ہم بھی بنائیں گے کہ ان کے وہ جو ہے اس انتخابات میں اسمبلی بنائے جا سکیں بلکہ جو احوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ جا سکیں ایک بات اور دوسری بات میں آپ سے ایک ذارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا جس طرح سے ماجر صاحب اور دیسلٹ ان کے پاس تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا ہے یہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لکیر پیٹنے والی بات کر رہے ہیں انہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے اگر ان میں تھوڑی بہت بھی کوئی حیاء ہو تو چلو بر پانی میں نے جو ہے نا وہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوب بنا چاہیے لیکن کم ہل کم کسی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس لیے اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ تباہی کس نہ لائے آج سے دوہ دار اٹھارہ سے پہلے لوگوں کا آل کیا تھا اور آج کی سال میں لوگ ہیں تو اس لیے فارغ ہو جائیں گے اگر ایسا اتحاد ہوا اگر نہ بھی ہوا تو لوگ انہیں مستعد کرتے ہیں اس وقت تاکہ ہمارے الکی کے اندر لوگ پاکستان تاریخ انصاف کے بارے میں کوئی مصفت رائے نہیں رکھتے ہیں وہ متبادل کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی بہتر سمجھتے ہیں اور پھر بالخصوص جو ہماری گورنمنٹ کے جو اقتماعت ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے راجہ فاروق ادر صاحب کی قیادت میں جو انہوں نے اقتماعت کیے تو اس حوالے سے لوگوں کی ایک بہتر رائے ہے ہمارے حق میں ٹھیک ہے اس کو اگر بہت بڑی کوئی انوالمنٹ ہو تو ثبوت آج گیا جا سکتا ہے آدھر وائی مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے شکست جانے اتنا آسان کام نہیں ہے تو ایک بات دوسری جو میں ضروری ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ اعتجاج کر رہے ہیں آٹے کے نام پر چاہے اس میں میجر صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو ایکس وائی زر جو بھی ہے ٹھیک ہے نہیں چاہے وہ درکورٹ میں آج ہے چاہے وہ جس طرح سے پنچ دوئر میں بہت صدق ہے ان لوگوں کو اس ساری اس کا پسے منظر دیکھنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے آٹا ایک بنیادی جزو ہے ہمارے لیے ہماری زندہ رہنے کے لیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کو اس کی اس کا پسے منظر جانا چاہیے کہ اچھا نکہ ایسا کیا ہو گیا کہ آٹے کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ ایک چوکی جلا دی وہاں پہ ٹھیک ہے اور پولیس کے اوپر حملہ کیا اور مار توڑ پھوڑ کی مار دار چنو کر دی اس ساتھ تک لوگوں کو نہیں جانا چاہیے اور اس چیز کا پسے منظر جانا چاہیے کہ ان کے اس اقدام سے راجہ فاروق اندر کو کمزور کر کے آپ کے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آزاد کشمیر کے اندر کیسا سیاسی سٹپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کس طرح کے فیصلے کروانے کی جو ہے نا وہ ایک منصوبہ بندی ہو چکی ہے آزاد کشمیر کے عوام کو اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ احساس کرنا چاہیے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر آزاد کشمیر کے عوام چاہتے ہیں کہ مظفر آباد کے لوگ وہ منصرہ میں دیرکوٹ اور راولاکوٹ ہمارے باباگ کے لوگ جاتے دیرکوٹ راولاکوٹ کے لوگ یہ آکے مری میں اور مرپور کے لوگ جا کے جیلم میں اگر جو ہے نا اپنے معاملات کو دیکھیں اور جس طرح سے مثلا تحصیل ان کو وہاں ڈیڑ کریں تو وہ جو مرضی کرتے رہے پھر وہ ان کو جو دل آئے وہ کریں لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ سٹیٹس قائم رہے ان کی یہ سسٹم بال رہے تو انہیں اس وقت راجہ فاروق ادرخان کا ساتھ دینا چاہیے فاروق ادرخان انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں ان سے غلطیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو کشمیر کے لوگوں کے اور کشمیر کے تشخص کو جس طرح سے انہوں نے ڈیفنڈ کیا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں امثال نہیں ملتی اور اگر فاروق ادرخان کو کمزور کیا گیا اور نیا سیٹ اپ اگر اتنی آسانی سے لانے کی جہاں پہ لوگوں نے اجازت دی تو پھر لوگ آئندہ اپنے مستقبل کے اوپر روئیں گے میری بات آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے جو غربی باہ کے آپ کے جو کارکن ہیں اس وقت مایوسی کی صورتحال ہے کیونکہ تعلیمی پیکج میں یک سر غربی باہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو کیا کہیں گے لانس پیغام میں آپ سے گزارش کروں کہ اس مایوسی کو پھیلانے میں کچھ ہمارے اپنے دوستوں کا بڑا کردار ہے ٹھیک ہے میں اس کردار کی میں مضامت کرتا ہوں اور میں انہیں صورتحال کے اور نزاقت کا احساس کریں ٹھیک ہے وہ اگر فاروق ادر نے کچھ نہیں دیا اگر فاروق ادر نے کچھ نہیں دیا تو میں ان سے یہ پوچھتا ان کے سردار عدیق نے کیا دیا سردار محمد عبدالقیم خان صاحب جو اپنے آپ کو مجاہد اول کراتے تھے انہوں نے اس علاقے کو کیا دیا جو کچھ اگر دیا یہاں پہ جو کچھ اگر جو دیا یہاں پہ تو وہ مسلم کانفنس کے مخالف جو لوگ سیاست کرتے رہے ہیں انہوں نے اس علاقے کے دیا دیرکوٹ کا آسپیٹل کس نے دیا یہ جو رنگلہ روڑ جو تھی یا جو جو مین ہماری روڑ تھی مجاہد اول روڑ اس کا نام سردار عطیق صاحب نے مجاہد اول روڑ رکھا لیکن جتنا ضلیل اس روڑ کے اوپر ہمارے لوگ ہوتے رہے کئی سال تک اس کو پھر آکے کس نے بنایا اور جہاں اس تحصیل ایڈکوٹر کا تحصیل کو تحصیل ایڈکوٹر کس نے بنایا یہ ان لوگ انہیں بنایا کہ جو لوگ غازی آباد کے مخالف سیاست کرتے تھے چاہے وہ مسلم کانفر کا اندر تھے یا پیبل پارڈی میں تھے اچھا ابھی بھی میں آپ کو یک ذارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو ہمارے لوگ ہیں الکہ غربی با کہ میں ان سے یک ذارش کرتا ہوں کہ تعلیمی پیکج سے ضرور ہمارے لوگ مستفید ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے ہم بیس تاریخ کو پرائیم نیسر صاحب سے بات بھی کریں گے شاید اس کی ضرورت بھی نہ پیش آئے اس لیے کہ سیکنڈ فیضہ بھی باقی ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تینکیو سو مچ جی آپ نے راجہ عابد علی عابد جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ ہیں ان کی گفتگو سنی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تھے گفتگو کی تعلیمی پیکج سیاسی استقام عدم استقام اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری حکومتیں جو گزری ہیں وہ آپ نے آخری سال اور انتخابہ سے کچھ عرصہ پہلے چھے آٹھ ماہ قبل ہی وہ ایک پیکج لاتی ہیں جس میں ایسا ہی تعلیمی پیکج ہوتا ہے پیشلی گورنمنٹ نے بھی ایک تعلیمی پیکج لیا تھا لیکن فاروق حکومت نے اسے یک سر مسترد کرتے ہوئے ایک آہ اس طرح کا سیٹ اپ لانچ کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ فاروق حدر خان نے جو تعلیمی پیکج لیا ہے وہ کیا سیاسی کارڈ ہے اور انتخابات میں صرف ووٹ ہی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے اب یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگی بات